عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے مسجد علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ اچھا یہ مسجد کو بن کیا ہوا ہے یہاں پر ترکیاتی کام ہو رہا ہے جس کام کی وجہ سے اندر جانا ممنون ہے لیکن بار سے میں اپنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو اپنے پیارے بھین بھائیوں کو یہ ویڈیو بار سے بنا کر بڑھا دیتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے تو یہ مسجد کھلا ہوا ملے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو تو ابھی اس ٹیم یہ مسجد بند ہے یہ کام ہو رہا ہے یہ ہے اسم المشلوب مسجد علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ یہ مسجد ہے علی رضی اللہ عنہ یہاں پر کام ہو رہا ہے مسجد کا تعمیر کنے یہ یہ گیٹھ ہے یہ بار سے جو نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے کام ہو رہا ہے ترکیاتی جس کے بنا پر مسجد کا دروازہ بند ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم مسجد علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ یہ مسجد ہے میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسجد ہے نام سے اور یہ مسجد یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے دیکھو مسجد کا کام ہو رہا ہے سبحان اللہ یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وغمدی سبحان اللہ العظیم یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے یہ اس طرح یہ اوپر سے دکھا رہا ہوں شاید منع ہو لیکن یہ جانتے ہیں کہ یہ فقیر آدمی ہے دروش آدمی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہیں کہہ رہا ہوں مجھے کہ اللہ عالم برحال بات کریں گے تو پھر اللہ مالک ہے نبی سبحان اللہ کہ غلام ہے مویمان ہے امتی ہے انشاءاللہ ہمیں یہ نہیں کہیں گے برحال یہ ہے میرے سونے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مسجد اب مسجد یہ ہے یہ سامنے سامنے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے یہ سامنے یہ دیکھو یہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ جیسے نکلیں گے اگر اس سیڈ سے آپ نکلتے ہیں تو مسجد غمامہ کا زیارت کریں گے مسجد غمامہ کے بعد مسجد ابابقر صدیق رضی اللہ عنہ کا زیارت کریں گے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیک سٹ چاہیں گے تو اگر یہاں سے نکلیں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گیٹ سے نکلتے ہیں تو بس سیدھا سیدھا سیمپ علیہ سے آکے یہ زیارت کریں گے مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسجد علی رضی اللہ عنہ کی اور یہ ہے آپ لوگوں کا اپنا ولایت علی میرا نام ہے ولایت علی جانتے ہیں تمام دوست محبت کرنے والے دوست دینے والے دوست سارے جانتے ہیں نام سے لیکن یہاں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ پر اتنا احسان ہے کرم ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے مکہ مکرمہ دکھایا مدینہ منورہ دکھایا مجھے الحمدللہ تمام اممت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعائے کیے ہم لوگوں نے اور الحمدللہ سب کے لئے کوشش کیا ہے ہر طرح سے جو جو نام تھے ہمارے پاس جو جو ہم لکھ کر آئے تھے نام وغیرہ جو جو ہم سے ہو سگا سب کے لئے اپنی عبادتوں میں دعاؤں میں سب کو یاد کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امت کو یاد کرتے رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ ہمارے دعائیں آپ لوگوں کے حق میں قبول مقبول فرمائے گا اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ناچیز کے حق میں ضرور انشاءاللہ قبول مقبول فرمائے گا اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو صحیح معنوں میں محبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے دوستو یہ فانی دنیا ہے یہ فانی زندگی ہے یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے سب ادھر رہ جائے گا یہ فنا ہونا ہے دنیا کو قیامت قریب ہے میرے پیارے دوستو آپ اللہ پر بروسہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب کچھ مانگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو وعدہ اللہ شرک سمجھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سنتوں پر عمل کرتے رہو یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اور یہی واحد راستہ ہے جو آپ کو جنت لے جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہیں بھی میری باتوں میں الفاظوں میں کمی پیشی غلطی کو تیجانے انجانے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سمجھتے ہوئے مجھے معاف کیجے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد کیجے گا جزاکم اللہ خیر وحسن و جزا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جزا اللہ محمد محمد و علیہ وآلہ 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 وآلہ